اللہ تعالیٰ نے اسلام دے گھوڑے دیاں شانہ بیان کی تیاں کہ اے نہ دے جدو پیر ٹکران دے پتھران آر تے چنگاری نکڑ دی رب کہتاں میں نے انہاں چنگاریاں دیوی قسم کہاں فل مغیرہ آتے صبح آتے صویرے صویرے جڑے لشکرہ میں جاور دین کہاں جی او دیوی قسمیں دسو یار رب او را گھوڑے تی تسیجے ہونتے گھوڑے دے دور نہیں نا ہونتے غوری میزائل عبدالی میزائل تے عبدالی میزائل جدو شوٹ پٹے گا تے راب او دیاں قسمہ نہیں کھائے گا کیوں جی جدو خالے دے ٹیک چلے گا اینج کر کے تے راب او دیاں قسمہ نہیں کھائے گا تے جدو جو تیارے جناب اینج کر کے کرتب دے کھانے ہیں اینج ہندو دے گھر جاں وڑنگے تے انہاں تیارے دے دھوہاں تے انہاں دی آگ دی راب قسم نہیں کھائے گا تو خدا دا خوف کر اٹھو اٹھو مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دی آواز سنو اے وقت گزر جانا ہے مورک کی لکھے گا ایٹم بم ہو دیاں یار پندرہ آزار تے انہاں دی اپنی رپورٹ ہے نا پندرہ آزار کڑیاں چک کے لے گئے ہندو ویسے پہنتی آزار کڑیاں چک کے لے گئے اس وقت تک اور یار ایک کڑی دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آ جائے سولہ سال تھے ست مہینہ عمر ہوئے منڈے دی ہوتے خط پڑھ کے اے نہ کہوے کہ میں اپنا ملک داؤ پر لگا دوں میں جنگ چھیڑ دوں انہیں جناب بیڑے سمندرہ چھوٹ دیتے انہیں کہا راجہ دار نے ایک بچی ہوتے ہاتھ چک کے آئند کر کے اور بچی نے کہا کدھر گئے مسلمان محمد بن قاسم اربی چو چلیا خط پڑھ کے اے نہیں کہا کیا میں جنگ چھیڑ دوں کیا میں ایسے کر دوں کیا میں ایسے کر دوں جلی آہ تاریخ دا موڑی ہوتا ہے جس ویلے حکمرانہ انہوں سخت فیصلے کرنے پہنے دیں ٹرامپ نہیں ٹرامپ دا پیو بھی آ جائے پورا کفر کھڑا ہو جائے انہوں نے کہا ساٹھی تاریخ ہی ہے وے کیسی کشتیاں بھی جلا دیں دے ہوندے ہیں توسی کوئی ٹرو گے نا مقبوزہ کشمیر والتے تو انہوں پاڑیاں ہوتے پھر اسلام دے پہلے شیر بھی نظر آنگے پھر اولیادیاں داتا ساتھی روح بھی تو انہوں اتھے نظر آ جائے گی پھر سلطان الہین دی روح بھی نظر آ جائے گی پھر شہاب الدین محمد غوری دی روح بھی نظر آ جائے گی پھر التمش دی روح بھی نظر آ جائے گی پھر علاو دین خلجی دی بھی آ جائے گی پھر شیر شاہ سوری دی بھی آ جائے گی پھر سلطان ٹیپو شہید دی بھی آ جائے گی پھر تارک بن زیاد دی بھی آ جائے گی پھر موسیٰ بن نصحر دی بھی آ جائے گی پھر یوسف بلتا شفیل دی بھی آ جائے گی اور تو رو تو سہی نا شروح اسی تو آڑے نارا دسو ساڑے کتنے بندے چاہی دیں میں ویلچیر سمیت اگے لانا تو اگے پچھے میری ویلچیر چھکنی دیں میں تام ہی آزے رہا اور یار کوئی چاجدہ مریت ہے سہی نا اور قیامت والے دن کشمیر دیں بچیاں چلی ہیں گئی ہیں حضورتی بارگاہ حضور اے ون انہا کوئی اٹم بم ہون دیا ساڑیاں اس دلوٹیاں گئی ہیں اٹھو آج موقع ہے اور مدد ادو آنے ہی جاتو تسی ٹرنا ہے ادھر پتا ہے تاریخ بن زیاد کشتیاں کیوں جلائی ہیں حسن پتا ہے اس واسطے کے تاریخ ہی لکھیا کہ جنہوں تاریخ بن زیاد دریاد اس کنارے راتی ستا سی نا انہیں خواب بیکھیا تھے رسول اللہ ابو بکر و عمر عثمان و علی نارد تلوار پکڑ کے حضور دریاء اتے چلنے پار گزر گئے انہوں ایم ایڈا وڈا یقین نہیں سی ہو گیا کشتیاں جلائی ہیں انہیں کہا جنہوں رسول اللہ دریاء عبور کر گئے ایدہ مانا ہے میں نے حضور نے خوشخبری دیتی اندلس فتح ہو جا رہا ہے ورنہ کشتیاں تو اتے اقبال کہندہ تاریخ چونبر کنارہ اندلس سفینہ سوخ گفتند کارِ توبہ نگاہِ خیرت خطاس دوریم السوادِ وطن و باز چورسیم ترکِ سبب ضرورِ شریعت کجارواز اقبال کہندہ جنہوں نے کشتیاں جلائی ہیں ساری فوج ادے مو لگ گئی انہوں نے کہا اے کتے لکھیا جی شریعت کشتیاں جلانا اے سبب ختم کرنے کتے لکھیا اسباب اقبال کہندہ خندید و دست خیش برشم شیر برد و گفت ہر ملک ملکِ ماس کے ملکِ خداِ ماس اقبال کہندہ تاریخ بن زیاد حس پیا تلوار انجل احراق کے ہاتھ ادے کہا جلے ہو سارا ملک ساڑے ربد پہلے تسی ٹرو تو سی نا اپنی فوج ٹرو پھر جناب رسول اللہ دی مدد آنے ہی پھر پتہ ہے نے حضرت خالد بن ولید ایک باری کلے ہزارہ دے لشکر جاوڑے لشکر نے گیر لیا تے صحابہ بیٹھ کے جناب ہوتے گلہ کر رہا ہے حسن تے کوئی ستے ہو حسن تے حضور ابو عبیدہ بن جرادی خواب بچائے فرمایتو ہی تے ستہ پہاں خالد تے فس گیا پھر ابو عبیدہ بن جراد گھوڑے تے زین پائی تے خالد گیا تے گھیری کھڑے تو وہاں تسی کی میں آگئے کہنے لگے یہ رہ آرام جن آیا تو میں کہے چلو لکھا نا راج کلے ہی لڑی ہے کیا ہوں جی اوہ بادشاہ اٹھو کبلاد اللہ تعالیٰ نے تو بڑی اصلہ آئیتہ دیتی ہندو آن دے جتنا اصلہ کفردی بدبو ہے ہندو جتنا مرضی اصلہ بنا ہے ٹرمپ جتنا مرضی اصلہ بڑھائے وہ دے وچھ کفردی بدبو ہے تو سی جڑا اصلہ بڑھائیا ہے جو محمد عربی دے دین دا نور ہے لبائی دیتی پڑھائی دیتی اسلام دکھاتے اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ مسلمانوں کے ساتھ یار ایک ساری قرآن برہ پیار خدا دے ہو بندے اٹھو تے سہی آج امت مسلمہ جہاد شروع کرے میں قسم اٹھا کے کہنا ہزارہ اسپتال بند ہو جانے اے شوغر بھی مک جانے ساری بیمارییں ہی تا آئیں امت نے جہاد چھڑیا میں نے عالم سارے بیٹھیں میرا پتہ سارے نو پتہ ہے میں نے کوئی ایک حدیث لکھ کے بیجے کہ حضرت عمر تے صدیق اکبر تے عثمان غنی تے حضرت مولا کائنات دے دورچ پوری سلطنہ تے ایک اسپتال یا ایک دوا خانہ کھلے ہوئے میں نے دس ہوئے اسلام نے رمزی تا رکھیے جہاد اے تے بیمار ہوندہ ہی کوئی نہیں چھاسی سال بڑھا بھی ہزار بندے تھے مقابل چاہ کے کھڑا ہو جاندہ یہ تے بڑھا بڑھے جناب آج بلڈ پر چیک کر رہا ہوتے ہیں چورا چیک کر رہا ہوتے ہیں ساری زندگیہ سفدال جناب ٹک ٹک کے اگلے کبرنچ پاہ دیں اسلام دے باستے جی ہوئے بڑھے پچھے تا کھڑے ہو سکتے ہیں حضور نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو چار بندے جنتیں چلے جانگے حضور نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہی جنتیں چلے جائے گا جنہیں تیر خریدے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں